عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں ہوں احسن علی الاشاری سنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبل خان جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسن علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ لوگوں تک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان المبارک اخلامتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اسی مہینے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا پسندیدہ مہینہ رمضان ہے اسی رمضان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی اسی رمضان المبارک میں لیلد القدر جیسی نیک راتیں ہمیں میسر ہوئیں رمضان مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں رمضان مبارک میں روزہ مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ داروں کے لئے بہت اچھی خوشحبر سنائی ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ روزہ دار کے لئے ہیں بہت خوشکسطی کی بات ہے کہ روزہ دار کے لئے اللہ تعالی نے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ دارے کے لئے رکھا ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے عبادتیں کریں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی خاطر ہم اللہ تذکر کریں اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اللہ سے دعائیں مانگیں اپنی مقفرت کے لئے کیونکہ اللہ تعالی اس مہینے شیطان کو قید کر دیتا ہے اور اپنی ناحمد کے دروازے کھول دیتا ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ماہِ رمضان المبارک میں کچھ ایسے واقعے بھی رونمہ ہوئے جو میں آپ لوگوں تک شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ دس رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ تلکوبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کا دن ہے اور اسی رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے نوازیں امام حسن علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے پدنا رمضان المبارک کو اسی رمضان میں بہت ساری بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں جس میں ہے ضربت علی ہے مولا علی مشکل مشاہ علی نماز میں تھے تو انیس رمضان کو مولا علی پہ ضرب چلی تھی اور اکیس رمضان کو مولا علی کے شہادت ہوئی جیہاں ناظرین رمضان المبارک کی بہت ساری انفارمیشنز میں آپ لوگوں تک کچھ پہچائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہی تسمی قبول و مقبول فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ